اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خیلی سے ہوں گے میرا نام ہے شیخ آزم اور میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ہمارا لاسٹ لیکچر تھا ایسن اون ترنکن اور ایسن اون ترنکن پر ایڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان بیمار رہتا ہے یا صحت پند رہتا ہے اور آج کا ہرمایہ لیکچر بھی ہے کرنک ہائٹ اور گزنڈ ہائٹ یعنی ڈیزیز یا ہیلس کے بارے میں اور اس لیکچر کے سٹارٹ میں ہم پڑھیں گے باڈی کے بارے میں اور باڈی کو کہتے ہیں دیا کھوپا تو آج ہم پڑھیں گے کھوپا کی وکیبوری سب سے پہلے ہے دیا کپ کپ کا کہتے ہیں ہیڈ اور ہیڈ پہ کیا ہوتا ہے دس ہار اور پلورال کا آرٹیکل آپ کو پتہ ہے دی ہوتا ہے اور ہار کا پلورال ہوتا ہے ہاں آگے دس آوگے آئے دی آوگین آئیز دی نازے نوز دیا مونڈ ماؤت دیا آم یہ تو آر کو پتہ چل گیا ہوگا اور پلورال دی آمیں دیا باو بیلی اس کے سپیلنگ تو سیم ہے ہینڈ والے لیکن پرنانس کیسے کریں گے دی ہانٹ اور پلورال کیسے ہوگا ہم نے پلورال والے لیکچور پڑھا ہے جب ایک واول ورڈ آتا ہے تو اس کے اوپر املاوٹ آ جاتا ہے دی ہینڈے دیا بائین لیک اور پلورال دی بائینیں دیا فوس اور یہاں پہ بھی ایک واول آ گیا اور پلورال دی فوس ہے دس آوہ ائر دی آوگین ائرز آپ نے ان ورز کو ان کے آرٹیکل کے ساتھ یاد کرنا ہے دس گسیشت فیس دیا سان ٹیتھ لیکن اس کا بھی پلورال ہوتا ہے اور اس کا پلورال کیسے ہوگا مخاف Pav دیا سانے دیا سانے دیا روکن دیا روکن دیا روکن دیا recession دیا روکن دیاں دیکھیں میں تو یہ نہیں ہی ہے لیکن اس میں آپ نے کے بھی پرنانس کرنا ہے دس کنی دیا سے ٹو پاؤں کی انگلی کو سے کہتے ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کی وہ گیبری نیکسٹ ہم نے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ سنٹینسز بنانے ہیں آپ نے اس وکیبری کو اچھی تا یاد کرنا ہے یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا جن کو جرمن لینگویج کے نیڈ ہو اور نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ پھر مجھے ڈائریکٹ ریفٹ سے بھی کر سکتے ہیں آپ میرا فیس بک روپ جن کر سکتے ہیں آپ اپنے قرصے وہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کروں گا اب ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے آپ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ